پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی صورتحال بہت خراب ہے لاہور میں تو پھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ کچھ بہتر تصور کی جاتی ہے لیکن کراچی میں اس کا بہت برا حال ہے اور کراچی کے لوگ ان ٹرانسپورٹ کو کیسے اور کس مشکل سے استعمال کر رہے ہیں یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا لیکن اب کراچی کے لوگوں کا انتظار ختم ہو گیا ہے گرین لائن بسوں کو لانے والا جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق جہاز شیڈیول سے ایک دن تاخیر سے کراچی پورٹ پہنچا فین شپ نامی جہاز میں چالیس بسیں ہیں جبکہ زمن میں ان بسوں کی آج نکاب کشائی بھی کی گئی گرین لائن منصوبے کی بسوں کی آمد کی خوشی میں ریٹ کارپیٹ ویلکم جیسے انتظامات بھی کیے گئے خیال رہے کہ بسوں کی آمد سے قبل ہی گورنر سنت عمران اسماعیل نے ٹویٹر پر کہا تھا کہ بیالیس گرین لائن بسوں کی پہلی خیپ لانے والا جہاز انقریب کراچی پورٹ پہنچ رہا ہے ذرائقہ کہنا تھا کہ پہلے فیس میں گرین لائن جانے سے نمائش تک چلائی جائے گی بسیں مکمل ائر کنڈیشنر ہوں گی جن میں دو سو سے دو سو پچاس افراد کی گنجائش ہے بس میں خواتین اور مذہور افراد کے لیے بھی نشستیں مختص ہیں گرین لائن منصوبے کے پہلے فیس کی بہالی کے لیے اسی بسیں مختص ہوں گی